تو دوستو فائنلی میں پھر سے آ گیا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میرا نام زیا بریل بی اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا فنٹیسی وارل یوٹیوب چینل دوستو آج ہم سلسلے وار طریقے سے بتائیں گے کہ ٹی ٹین میچ کے اندر میگا گرینڈ لگ کے پوائنٹ او بھیو سے کیسے آپ وائس کیپٹن اور کیپٹن کا چناؤ کریں گے جو بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے آپ کو ون کرنے میں کسی بھی میچ کو ون کرنے میں آپ کو کیپٹن وائس کیپٹن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اکثر لوگ یہی پہ مس کر دیتے ہیں کھلاریوں کا چناؤ تو اچھا کر لیتے ہیں لیکن کیپٹن وائس کیپٹن کو کہیں نہ کہیں وہ مس کر دیتے ہیں تو آج میں آپ کو بورڈ پہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے یہ وائٹ بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آج اس بورڈ پہ ایک ایک باریکی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیپٹن وائس کیپٹن کو آپ کیسے چنے تو چلیے ہم بورڈ کے اوپر چلتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو اسٹرکچر آپ کے لیے دیا ہوا ہے پہلے سے ایک تو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں 1 3 4 3 کا ٹھیک ہے اس کے بعد ادھر آپ دیکھ لیں ایک ہے 1 3 3 4 کا تو اکثر زیادہ تر ٹی ٹین میں آپ دیکھیں گے کیا ڈیم ٹیم جو ہوگا نا اسی اسٹرکچر پہ اکثر آپ کو ملے گا ایسا 90% آپ دیکھیں گے کہ اسی اسٹرکچر پہ آپ کو ڈیم ٹیم دیکھے گا یہی دونوں اسٹرکچر پہ ایسے کبھی کبھار اگر دوسرا کوئی اسٹرکچر کام کر جائے وہ الگ سی بات ہے لیکن زیادہ تر اسی اسٹرکچر پہ آپ کو ڈیم ٹیم دیکھے گا ٹھیک ہے تو چلیے میں پہلے میں 1 3 4 3 اگر کھراریوں کو دیکھتے ہوئے دونوں ٹیم کو دیکھتے ہوئے اگر سمجھو آج کا مانلو یہ اسٹرکچر ہے تو اس میں ہم کیپٹن وائس کیپٹن کا چناؤں کیسے کریں گے آج وہ میں کلیر وے میں آپ کو بتاؤں گا جیسے کہ یہاں پہ آپ نے دیکھ رہا بکیٹ کی پر سیکشن سے میں نے ہائی پرسنٹیز والے کھراری کو یہاں پہ لیا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ بیٹنگ سیکشن میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک اسی پرسنٹ ہے ساٹھ پرسنٹ ہے پچاس پرسنٹ کو میں نے لیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آرڈ آنڈر سیکشن میں نبے پرسنٹ پینسر پرسنٹ اور پہتالیس پرسنٹ اور پچیس پرسنٹ یہ چار کھراری کو میں نے پریفر کیا ہوا ہے اس کے بعد بولنگ سیکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں تین کھراری کو میں نے لیا ہوا ہے جس میں ایک ہے اسی پرسنٹ ایک ہے ساٹھ پرسنٹ اور ایک ہے بیس پرسنٹ اب یہاں پہ آپ کو کلوج ہونے کی ضرورت ہے بلکل باریکی کے ساتھ یہاں سمجھے گا کہ کیسے ہم کیپٹن وائس کیپٹن کا چناؤں کریں گے تو پہلے میں کیپٹن کا بتاتا ہوں دوستو یہاں پہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے بیٹنگ سیکشن میں یہ اسی پرسنٹ وائلہ ٹھیک ہے تو یہ کنسیسٹنٹ پلیئر ہے جو لگاتار پچھلے کئی میچوں سے لگاتار اچھا پرفومنس کرتا آ رہا ہے پچھلے کئی میچوں سے اچھا پرفومنس کرتا آ رہا ہے آپ چاہو تو ایک ایڈشک لے کر کے اس کو ڈراؤپ کر سکتے ہو آپ چاہو تو اس کو ڈراؤپ کر سکتے ہو چونکہ اس کو اسی پرسنٹ لوگ لے کر جا رہے ہیں اور لگ بھگ 20 سے 30 پرسنٹ لوگ اس کو کیپٹن بھی بنایا ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس حساب سے آپ اس کو مطلب کے ہوتا ہے نا جیسے کنسیسٹنٹ اگر چل رہا ہے لگاتار اگر اچھا پرفومنس کر رہا ہے اچھا کھیل رہا ہے تو کبھی نہ کبھی تو وہ مطلب اچھا نہیں کھیلے گا نا کبھی نہ کبھی تو فیلیر ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کچھ ٹیم پہ آپ اس کو ڈراؤپ کر کے بھی چل سکتے ہو چونکہ اگر ماللو یہ نہیں چلا اور آپ نے ڈراؤپ کیا تھا اور اس کی جگہ کسی اور کو رکھا جو چل گیا تو آپ یہاں پہ ایک طرفہ بھیل کر جائیں گے تو یہ یہ فارمولا میگا گرینڈ لگ کے پوائنٹ او بھیو سے آپ کو استعمال کرنا چاہیے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا دوسری بات یہاں ہم آپ دیکھ رہے ہیں آل ڈاؤن ریس سیکسن میں نائنٹی پرسینٹ سکٹی فائی پرسینٹ فورٹی فائی پرسینٹ اس کے بعد ٹونٹی فائی پرسینٹ تو یہاں پہ آپ کو یہ کھلاری دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے نا آپ اکثر دیکھیں گے ٹی ٹین کے اندر ٹی ٹین میچ کے اندر آپ کو سب سے بڑیہ پرفومنٹس جو ہوتا ہے نا وہ آل ڈاؤن ریس سیکسن سے ہوتا ہے اور بولنگ سیکسن سے اکثر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے نا چونکہ دس ہی اوبر کا کھیل ہوتا ہے اب اس میں دس اوبر کا کھیل کیا ہے نا ایک کھلاری جیسے بیٹسمن کی بات کریں تو اس کو مان لو اگر وہ پچیس رنگ بناتا ہے تو جا کے پچیس پوائنٹس ملتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ایک بولر ایک بکیٹ لے لیا تو پچیس پوائنٹ ایسے ہی بن جاتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں پہ فاسٹ کھلنا پڑتا ہے اس وقت سے کہیں کہیں بکیٹ زیادہ گرتے ہیں تو یہاں پہ بولر کو زیادہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور خاص کر کے آل ڈاؤنڈر کو زیادہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے چونکہ وہ بولنگ بھی کرتا ہے اور ساتھ میں بیٹنگ بھی کرتا ہے اس لئے زیادہ ایڈوانٹیج آل ڈاؤنڈر کو مل جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہاں پر اب ہم کیا کریں گے جیسے مان لو تو ہم جس میں اسی پرسنٹ والے کو ہم اگر ڈاؤپ کرتے ہیں تو وہاں پر اس کو ڈاؤپ ہم نے کیا تو یہاں پہ ہم نے کسی اور کو لے لیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے آل ڈاؤنڈر سیکشن میں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ لوگوں نے اس کھلاری کو رکھا ہوا ہے اب ہم اس کا بیک گراؤنڈ کھنگا لیں گے کہ یہ کھلاری کیسا ہے اگر اچھا کھلاری ہے اچھا کھلاری ہے کسی وجہ سے اس کا پرسنٹیج مطلب ہائی نہیں ہے لو ہے اگر یہ اچھا کھلاری ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو کیپٹن بنا دیں گے اس کو ہم کیپٹن بنا دیں گے پچیس پرسنٹ والے کو ہم کیپٹن بنا دیں گے دوستو اگر یہ چل گیا نا کیپٹن پاری اگر یہ کھیل گیا نا تو آپ جیسے کہ مان لیتے ہیں یہاں پر تین لاکھ لوگوں میں تین لاکھ لوگوں کا یہ کانٹسٹ ہے ٹھیک ہے اگر یہ پچیس پرسنٹ والا اگر آپ کا کیپٹن چل گیا تو تین لاکھ لوگوں میں پچیس پرسنٹ لوگوں نے اسے لیا ہوا ہے اب پچیس پرسنٹ والوں میں ہی آپ کا کمپٹیشن ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اور بہت سارے لوگ جیسے کہ پچیس پرسنٹ تو مطلب اس کا سیلیکشن پرسنٹیج ہے لیکن کیپٹن وائس کیپٹن مان لگو کیپٹن اس کو صرف دو پرسنٹ لوگوں نے بنایا ہے اب اس میں دو پرسنٹ سے ہی آپ کا کمپٹیشن ہے دو پرسنٹ لوگوں سے ہی تو کہیں نہ کہ یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے جیسے آپ نے کپٹن اس کو بنا دیا کم پرسنٹ والے کو اب آپ کیا کریں گے یہاں پر وائس کیپٹن آپ کسی کنسسٹنٹ پلیئر جو جس کا مطلب ہائی پرسنٹ ہے جیسے لوگ لے کر جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا جس میں ہمیں رشک نہیں ہے اس کھلاری کو ہم وائس کیپٹن بنایں گے جیسے مان لیتے ہیں یہاں پر نائنٹی پرسنٹ ٹھیک ہے نا اس کو لوگ لے کر جا رہے ہیں تو اب ہم اس کو وائس کیپٹن بنا دیں گے اس کو وی سی بنا دیں گے یہاں پر ہم نے ٹونٹی فائی پرسنٹ والے کو کیپٹن بنایا اور یہاں پر وی سی مطلب نائنٹی پرسنٹ والے کو بنا دیا تو کہنے کا مطلب یہ فنڈا ہے آپ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو ابھی پلکل کلوج ہونے کی ضرورت ہے باریکی سمجھیں زیادہ تر لوگ اس کو جو ہے نا کیپٹن بنا کے جائیں گے آپ اس کا اُلٹا کریں گے آپ پچیس پرسنٹ والے کو کیپٹن بنا کے جائیں گے اگر اس نے کپتانی پاری کھیل دیا نا اور اس نے وائس کیپٹن کی جو پاری ہے اگر اس نے کھیل دیا تو آپ ایک طرفہ وین کر جائیں گے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے وین کرنے سے ایک طرفہ وین کر جائیں گے اور ایک نمبر تو ہنڈیڑ پرسنٹ آئے گا تو یہ ایک تو یہ طریقہ ہے ٹھیک ہے کیپٹن وائس کیپٹن چناؤ کرنے کا دوسرا یہ ہے جیسے یہاں پہ آپ نے اس کو ڈاپ بھی کیا تھا اگر یہاں پہ آپ اس کو ڈاپ نہیں کرتے پھر بھی یہ چلے گا پھر بھی آپ اگر یہ آپ کا کیپٹن وائس کیپٹن کام کر گیا اور سارے خیلاری کام کر گئے ڈیم ٹیم کا حصہ بن گیا تو آپ سیدھا آپ سیدھا جو ہے نا ایک نمبر پہ آ جائیں گے تو یہ ہے مطلب اس کو ڈاپ بھی کر سکتے ہو اور اس کو آپ رکھ بھی سکتے ہو اس سے کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ کپٹن وائس کیپٹن اس طرح کا چناؤ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ دوسرے اسٹرکچر کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہاں پہ ہم نے کم پرسنٹ والے کو ویک Urs そう اٹھایا ہے 25% والے کو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں 80% 50% یہاں پہ 90% 90% 20% here От 85% 35% 30% یہاں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے اس طرح سے مطلب اسٹرکچر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو کیسے کرنا ہے جیسے کہ ہم اسی پرسنٹ والے کو زیادہ تر لوگ لے کے جا رہے ہیں اس کے بعد نائنٹی پرسنٹ والے کو زیادہ تر لوگ پریفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اپنی ٹیم میں اور اس کے بعد کپٹن وائس کپٹن بھی بنا رہے ہیں اب آپ کو یہاں پہ کلوج ہونے کی ضرورت ہے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اسی پرسنٹ والا ہے دیکھیں اس میں ایک اور بھی بہت چیزیں مطلب بڑی بات ہے جو سمجھنے کی چیز ہے آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ سامنے والا مطلب کمزور ٹیم ایک کمزور ٹیم ہے اور ایک اسٹرونگ ٹیم ہے مطلب جو دو ٹیموں کے بیچ میچ ہونے جا رہا ہے اس میں آپ کو دیکھنے کی یہ بھی ضرورت ہے کہ کمزور کون ہے اور اسٹرونگ کون ہیں کیا پہلے جو کمزور ہے وہ پہلے بیٹنگ کرنے آ رہا ہے اگر اس طرح سے ہے تو آپ کو پتائی ہے میں نے بہت سارے ویڈیو میں بتا رکھا ہے کہ اگر کمزور ٹیم پہلے بیٹنگ کرنے آتی ہے تو اسٹرونگ ٹیم کا ساتھ پلیئر آپ کو رکھنا ہے اور زیادہ ball pleaser کرنا ہے اس میں اسٹرونگ ٹیم کا ٹھیک ہے نا اور opener جو ہے نا اسٹرونگ ٹیم کا رکھنا ٹھیک ہے اور جو weak team ہے اس کا opener drop کر کے چلنا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ formula آپ کو پتائی ہے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے دوستو یہاں پہ یہ مال لیتے ہیں یہ اسٹرونگ ٹیم کا ہے ٹھیک ہے یہ اسٹرونگ ٹیم کا ہے اسی پرسنٹ جو سیلیکشن پرسنٹیج ہے یہ اس ٹرونگ ٹیم کا کھلاری ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی اس ٹرونگ ٹیم کا کھلاری ہے یہ بھی اس ٹرونگ ٹرونگ کا کھلاری ہے اب اس میں یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے دوستو یہاں پہ یہ ایک تو یہ ہو گیا دو ہو گیا تین ہو گیا اس کے بعد یہ بھی اس ٹرونگ ٹرونگ کا کھلاری ہے یہ بھی اس ٹرونگ ٹرونگ کا کھلاری ہے اس کے بعد یہاں بھی یہ بھی سٹرانگ ٹیم کا ہے کتنے ہو گئے تین تین چھے اس کے بعد یہ بھی سٹرانگ ٹیم کا کھلاری ہے اب یہاں پر آپ دیکھئے ایک دو تین چار پانچ چھے ساتٹ ساتھ ہو گئے ادھر چار یہ چار ویک ٹیم کا کھلاری ہے تو اب آپ کو اس میں کیا کرنا ہے یہاں پہ اگر ایک طرفہ آپ کو کمپٹیشن سے باہر نکلنا ہے ایک طرفہ آپ کو میچ کو وین کرنا ہے تو آپ کو کیا ایک برین کا اپلائی کرنا ہوگا کیا دماغ لگانا ہوگا یہاں پہ جیسے سٹرونگ ٹیم کا یہاں پہ سارے پیرار آگے ٹھیک ہے نا اب اس میں سے جیسے سیلیکشن پرسنٹس تو آپ دیکھی رہے ہو اسی پرسنٹ پچاس پرسنٹ نبی پرسنٹ ستر پرسنٹ اسی پرسنٹ ستر پرسنٹ پیتالیس پرسنٹ اب اس میں ایک چیز دماغ لگانا ہے مطلب کیپٹن کیپٹن ہم کو اسی اسی ساتوں میں سے کسی ایک کو کیپٹن کا کنٹینڈر بنانا ہے اب ہمیں یہ یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے کم کیپٹن کس کو لوگ لے کر جا رہے ہیں سب سے کم کیپٹن کس کو لوگ لے کر جا رہے ہیں تو یہاں پہ ایک چیز اور کلوج ہوں گی پیتالیس پرسنٹ والے کو ہم چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں ہمیں یہاں پہ دیماغ لگانا کی ضرورت ہے اگر نائنٹی پرسنٹ سیلیکشن پرسنٹس اس کا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کیپٹن بھی زیادہ تر اس کو لوگ لے کر جاتے ہوں گے ٹھیک ہے نا اب ہمیں اس یہاں پر سے اس ساتوں میں سے یہاں پہ دو سے لے کر کے پانچ پرسنٹ تک اگر اتنے لوگ دو سے پانچ پرسنٹ لوگ اگر اس میں سے کسی کھڑاری کو کیپٹن بنا کے جا رہے ہیں جو کنسسٹنٹ ہے تو ہمیں اس کو کیپٹن بنا دینا ہے ٹھیک ہے اس کو کیپٹن بنا دینا ہے اور وائس کیپٹن آپ کو وائس کیپٹن آپ کو دیکھیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی بولر کو بنانا ہے ٹھیک ہے نا لیکن میں آج آپ کو دوسرے طرح سے بتا رہا ہوں کیپٹن تو یہاں سے آپ نے لیا وائس کیپٹن آپ کو اٹھانا ہے آل ڈاؤنڈر سے جو 20% لوگ لے کر جا رہے ہیں کمزور ٹیم کا جو آل ڈاؤنڈر ہے اس کو یہاں پہ وائس کیپٹن بنانا ہے وی سی بنانا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر یہ چل گیا نا تو آپ کا یہ وائس کیپٹن آپ کو ایک نمبر پہلا کے ہی چھوڑے گا یہ پکٹی بات ہے ایسا میں دیکھا ہوں یہ پریکٹیکل میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو وائس کیپٹن بنا دینا ہے 20% والے کو اس کے بعد کیپٹن بنا دینا ہے اس میں سے جس کا دو سے پانچ پرسنٹ لوگوں نے کیپٹن کے لیے لیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو بھی بیل آئیکن آپ دباتے ہیں تو لٹیسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی ہے اس کے بعد دوستو ابھی تک اگر آپ نے میرے ٹیلیگرام گروپ کو جوائن نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سے ٹیلیگرام گروپ کو جوائن کر لیں ٹیلیگرام گروپ کا لنک میں نے ڈسکرپسن میں دے رکھا ہے چونکہ میں وہاں بہت سارے نئے اپ ڈیٹس دیتا رہتا ہوں اور آپ کو اورجینل ٹیم بھی پروائیڈ کرتا ہوں اور آپ کو پتہ ہی ہے ٹاوس کے بعد بہت سارے نئے اپ ڈیٹس آتے رہتے ہیں جو میں وہاں پروائیڈ کرتا ہوں دوستو ڈو ہزار بائس کے لیے میں نے بہت جبردست طریقے سے تیاری کی ہے اور ایک ایک میچ کو انیلائیسز اور پریڈکشن کے ساتھ آپ کو چار پانچ ٹیم ڈیلی آپ کو میں دھوں گا اب اسی بورڈ پہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے کس کنڈیشن سے آپ کو کس پلیئر کو کس کنڈیشن میں پریفر کرنا ہے اور بہت زبردست طریقے سے میں نے ٹھان لیا ہوا ہے کہ اس بار اس سیزن میں اس آئی پیل میں میں نے پانچ کروڑ پتی بنانے ہیں پانچ لوگ کو ایک کروڑ پیا وین کروانا ہے اور لاکھوں تو بہت سارے لوگ ہیں جو وین کریں گے اور بہت زبردست طریقے سے میں انیلائیسز پریڈکشن آپ کو کر کے دوں گا جو کہیں نہ کہیں آپ کو وہ لوجک ایک نمبر پہ دکھتا ہوا نظر آئے گا اب یہ دیکھنا ہے آپ کو کہ ان پانچ کروڑ پتیوں میں کیا آپ بھی ہو سکتے ہیں اگر ہو سکتے ہیں تو انگیزمنٹ کو بنائے رکھیں ٹیلی گرام پہ بھی انگیزمنٹ اپنا بنائے رکھیں ہمارے ساتھ جورے رہیں سپورٹ کرتے رہیں اور پھر ہم بہت کچھ آپ کے لئے کر سکتے ہیں چونکہ ہمارا پرپسی ہے آپ کو کامیاب بنانا آپ کے اندر وہ فنٹیسی کے سارے اسکلز کو ڈیبلپ کروانا یہ ہمارا مطلب ویزن ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی کے محتاج نہ بنیں آپ کے اندر وہ اسکل آ جائے فنٹیسی کو لے کر کے جو آپ کے اندر ہونا چاہیے کسی کے آگے ہاتھ فرانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو وہ میں چاہتا ہوں تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی لابدائک ہوگا اگر پسند آئے تو لائک کومنٹ شیئر ضرور کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں THANK YOU SO MUCH